علی شبر صاحب پڑھ رہے تھے کہ شک نبوت پر جس کو رہا عمر بھر اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا دیکھئے بولنا تو آپ کو پڑھے گا اور ہاتھ بھی اٹھانا پڑھے گا ابھی پورا ہندوستان آزادی کا جشن منا رہا تھا پورا ہندوستان ہاں جو لوگ گئے ہیں ان کی جگہ فوراں پور کر دیں یہ نوجان بہت بہتر جانتے ہیں بہت سے لوگ باہر کھڑے میں سمدھے ہیں اس انتظار میں جیسے ہی لوگ باہر جائیں یہاں کی محفن میں کبھی بہت دلخوش ہوتا ہے دوستو اس لیے کہ یہاں پہ جو علماء اکرام بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے علی مدین بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی دات دیتے ہیں مگر اور تمام مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں حالانکہ کیمرہ چل رہا ہے میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں تمام جگہ پہ ایسا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کونسی پڑھائی پڑھ کے آتے ہیں علماء اکرام چاہے جتنا اچھا شعر پڑھ دو وہ بولتے ہیں نہیں ہیں مگر یہاں بہت اچھی بات ہے کہ علماء اکرام اور بولنا تو پڑھے گا آدادی کا جشن پورا ہندوستان منع رہا تھا خاور بھائی یہ خاور بھائی چار پہ دن سے میرے ساتھ برابر اسی طریقے دات دے رہے ہیں ان کے حوصلے کو سلام کریے بہت محنت کرتے ہیں خدا کی قسم پوری پوری رات محفلوں میں جاگ رہے ہیں چار پانچ دن ہو گئے مسلسل جاگتے ہوئے ان کو میرے ساتھ جو گواں ہیں ندیم زین پوری صاحب یا علی شبر صاحب یہ پانچ چھے دن سے مسلسل پوری پوری رات جاگ کے محفلے سنتے ہیں اور اسی طریقے اس دات دیتے ہیں ایک بابات بلند نارے صلوات جو پیچھے ہیں ان کو جگہ مل جائے جو پیچھے ہیں ان کے لئے جگہ بنا دو تو پورا دیش آزادی کا جشن منا رہا ہے رحل بھائی پورا دیش آزادی کا جشن منا رہا تھا مجھے ایک بات یاد آئی میں نے گاندھی جی سے عالمِ ارواح میں پوچھا گاندھی جی آپ پانچ بندر لائے سکتے تھے چھے بندر لائے سکتے تھے سات بندر لائے سکتے تھے تیرہ بندر لائے سکتے تھے بیس بندر آپ تین بندر کیوں لائے اور کہا ہم نے کہا اس سے زدہ داد دیں گے ہم نے کہا گاندھی جی آپ بہت سے بندر لائے سکتے تھے تین بندر کیوں لائے کہا تجھے نہیں معلوم زاہد اس تینوں کو غدیر سے پکڑ کے لائے ہوں اے قیرہ کچھ نہ دیکھو اے قیرہ تھا کچھ نہ سنو اے قیرہ تھا کچھ نہ بولو شک رسالت پر جس کو رہا ہمر پر اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں احمد کی جانشینی پر اہود کی جنگ میں بولو کی بھر گئے ہوتے دعائیں دیں ابو طالب کے لال کو ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے پورے ہندوستان میں نظامت کرتا ہوں اس کا موڈ کچھ اور رہتا ہے مگر جب گھوسی میں آ جاتا ہوں تو اس کا منگوشہ رہتا ہے نظامت کرنے کا تقریر ہم بھی بہت لمبی چوڑی کر سکتے ہیں مگر جو کچھ بولوں گا شیر میں بولوں گا شیر کے علامہ کچھ نہیں بولوں گا تھوڑا سا بھئی آگے آؤ جس سے لوگوں کو جگہ ملے پیچھے کے لوگوں کو جگہ نہیں مل پا رہی تھوڑا سا آگے آؤ ہم اپنے لئے نہیں بلا رہے بلکہ پیچھے والوں کے لئے جگہ بنا رہا ہوں بھئی آؤ تھوڑا سا جگہ بنا دو آپ بھی آ جاؤ تھوڑا سا جگہ پیچھے والوں کے لئے بنا دو جگہ نہیں ہے پیچھے والوں کے لئے دکت ہو رہی پیچھے والوں کو دیکھئے سرور لکنبی صاحب کے دو شیر پڑھوں گا اور دو شیر مولانا بلال کازمی کے جب میں نے دو شیر وہ سنے سرکار شاید اس کیسیت تک پہنچا لے جاؤں مومن ان کو جب یہ دو شیر میں نے سنا یہ دیکھیں چچا جان کتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہاں کے بزرگوں پہ بھی جذبہ ہوتا ہے شیر سننے کا محفل اچھی کرنے کا نہیں تو اور جگہ کے بزرگ تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں ان کے لئے سلامتی کے لئے سلوات پڑھیں دو شیر بھائیہ سرور لکنبی صاحب کا اور دو شیر بلال کازمی صاحب کا وہ شیر سنا کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ تلاں آئندہ محفل لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ محفل تک یاد رکھیں گے میں کہہ رہا ہوں زندگی بھر تک یاد رکھیں گے اگر شیر پہنچا لے گیا جب میں نے یہ شیر سنا بلال کازمی صاحب کے موہ سے تو مجھے تین دن تک نیند نہیں آئی امام بارگاہ میں کھڑا ہوں خدا کی قسم مجھے تین دن تک نیند ہی نہیں آئی کہ کیا در اہلِ بیعت پر ایسی بھی عطا ہو جاتی ہے لوگوں کو تین دن تک نیند نہیں آئی اس شیر سننے کے لئے شیر سننے کے بعد آپ کی سہارا لینے کے عمر نہیں آگے آئیے آگے آجائیے سہارا لینے کے عمر تھوڑی نہ ہے تین دن تک مجھے نیند نہیں آئی وہ شیر سننے کے لئے دو شیر سرور لکھنوی صاحب کا اگر میں چاہتا تو پورے بلال کازمی صاحب کا یا سرور لکھنوی صاحب کا شیر سنا دیتا مگر نہیں اس میں چنیندہ دو شیر ان کا دو شیر ان کا سنا رہا ہوں کہ خود اپنے آپ پہ جب اعتبار ہوتا ہے تب ہی تو پیاس کا پانی پوار ہوتا ہے راہل بھائی جب کہیں تو کامیرا گھمائیے گا اور شفقت بھائی جو دلی میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سنیں گے کہ دیکھئے کہ آج ان کے شہر میں کس طریقے شیر کا استقبال کیا گیا آج بھی جو کل گھوسی تھا وہی گھوسی آج بھی ہے کل جو جس طریقے شیر سنے جاتے تھے آج بھی سنے جاتے ہیں کہ خود اپنے آپ پہ جب اعتبار ہوتا ہے تب ہی تو پیاس کا پانی پوار ہوتا ہے کوئی تو بات ہے ہر پر رکی ہے کربو بلا کوئی تو بات ہے ہر پر رکی ہے کربو بلا کسی کا یوں ہی نہیں انتظار ہوتا ہے نہیں آئے صحیح بات پہنچا ہی نہیں پایا کلیجہ بھٹ جائے کوئی بات نہیں مگر شیر پہنچا کے رہوں گا انشاءاللہ کوئی تو بات ہے ہر پر رکی ہے کربو بلا کسی کا یوں ہی نہیں انتظار ہوتا ہے ستارہ بننے جلا آسماء کے قدموں میں لوہر زمین کی سرحہ سے پار ہوتا سرکار یہ گھوسی والی داد نہیں ہے سر ہلا کے داد نہیں چاہیے اگر شیر پہنچا لے جاؤں پوری طاقت سے پڑھوں گا شیر یہی دو شیر کے لئے پڑھا رہا تھا میں دو شیر جنابِ حرق کے لئے سنانا کوئی تو بات ہے حرق پر رکی ہے کرب و بلا کسی کا یوں ہی نہیں انتظار ہوتا ہے اتارہ بننے چلا آسماء کی قدموں پر لوہر زمین کی سرحہ سے پار ہوتا ہے اسے سن لیا مجھے یقین نہیں آیا کہ بھوسی میں پڑھ دیا میں نے شیر اب وہ دو شیر بھئی جلدی سے آجانا شیر ضائع ہو جائے گا خود اپنے آپ پہ جب اعتبار ہوتا ہے توجہ میرے طرف خود اپنے آپ پہ جب اعتبار ہوتا ہے تب ہی تو پیاس کا پانی پوار ہوتا ہے ستارہ کوئی تو بات ہے اور پر رکی ہے کرب و بلا کسی کا یوں ہی نہیں انتظار ہوتا ہے ستارہ بننے چلا آسماء کے قدموں میں لوہر زمین کی سرحہ سے پار ہوتا ہے تو کرم حسین کا کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہو دے یہ آخری شیر جس کے لئے یہ مطلع دونوں شیر پڑھا یہ آخری شیر پڑھ رہا ہوں استقبال کرنا میرا نوجوانوں میرا دوستوں میرا بزرگوں شیر پڑھ رہا ہوں اسی کے لئے ایک مطلعہ ایک شیر پڑھا میں نے خون جگر سے شیر پڑھ رہا ہوں کہ خود اپنے آپ پہ جب اعتمار ہوتا ہے وہیں بٹھ رہی وہیں دال دوں گا خود اپنے آپ پہ جب اعتمار ہوتا ہے تبھی تو پیاس کا پانی پوار ہوتا ہے کہ تبھی تو پیاس کا پانی پوار ہوتا ہے کوئی تو بات ہے اور پر یہی شیر پڑھنا تھا مجھے کوئی تو بات ہے اور پر رکی ہے کرب و بلا کسی کا یوں ہی نہیں انتظار ہوتا ہے ستارہ پن نے چلا آسمہ کے قدموں میں لوہر زمین کی سرہت سے پار ہوتا ہے کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا خطا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے تو امامِ از رہے امامِ از رہے امامِ از رہے مہوے توافِ قبرِ حبیب یہاں چراغ پا سورج نسار ہوتا ہے امامِ از رہے مہوے توافِ قبرِ حبیب یہاں چراغ پا سورج نسار ہوتا ہے تو کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پا اکبر سوار کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے ایک ترنوں کا بہترین شاعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پیشے سے ریلوے میں اپر کلاس کی نوکری کرتے ہیں رنجی کے بہترین پلیر لہ چکے مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ دنیاوی شہرت ہے یہ دنیاوی دولت ہے مگر اصلی جو دولتوں کو ملنے والی ہے وہ در اہل بیت سے ملے گی اس لیے در اہل بیت تک شیر کہتے کہتے آگئے نظم لکھنوی صاحب انشاءاللہ اللہ آپ حضرات شائری سننا ہیں آپ حضرات محضوظ ہوں گے نظم لکھنوی انشاءاللہ بہترین ترنوں کا شائر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں بہترین شائر پیش کر رہا ہوں نارسلواز سیستقبال